سلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن پر تصف تو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کرپٹو مارکٹ کی تازہ ترین خبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویلو آر میں بی ٹی سی کی صورتحال کیا رہ سکتی ہے ویڈ کمپلیٹ انیلیسز کے ساتھ اور ساتھ آپ کو مزید اپ ڈیٹ کرتے ہیں کہ نیکس ٹویلو آر میں آپ نے کرپٹو کی مارکٹ میں رہتے ہوئے کن ٹارگٹ کو فالو کر کے اور کن کوئنز میں انٹری لے کر آپ نے ارننگ کرنی ہے تاکہ آپ کا کرپٹو مارکٹ میں آنے کا اصل مقصد یعنی کہ پیسیو انکم گین کرنے کا جو آپ کا ایم ہے وہ پورا ہو سکے اور ساتھ دوستو ہم آج آپ کو اگاہی دیں گے بائناز کے پلیٹ فارم کی طرف سے آتی ہوئی ایک زبردست خبر یعنی کہ بائناز نے ٹیرالونہ کے ایکو سسٹم کو ایک بڑی زبردست آفر پیش کی ہے کیا یہ آفر ٹیرالونہ کے پرائز کو بہتر کر پائے گی یہ آفر ٹیرالونہ کے پرائز میں کچھ بہتری لے کے آ سکے گی کیونکہ بائناز دوستو اپنے آپ میں ایک بہت ہی زبردست اور دنیا کا نمبر ون پلیٹ فارم ہے اگر وہ کسی بھی ایکو سسٹم سے ہاتھ ملانا چاہے ان کے آنر کے ساتھ کسی بھی ٹیم یا پارٹی یا کوئن کے ساتھ تو کیا ان کے پرائز میں اضافہ نہیں ہوگا اس پہ ہم آگے چل کر تفصیلاً بات کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائٹ چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب روکر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے آنے والے دنوں میں کرپٹو مارکٹ سے جوڑی کوئی بھی تازہ ترین خبر مزنا ہو جو میں سمجھتا ہوں ہر کرپٹو یوزر کے لیے بہت اہم ہے تو آپ نے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دینا ہے تو دستو اب آغاز کرتے ہیں آج کی تازہ ترین صورتحال کا کہ اس وقت اگر ہم گلوبل کرپٹو مارکٹ کیپ میں دیکھ لیتے ہیں تو اس میں پرائز کی تقریباً اضافہ ہی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی کہ کیپلائزیشن جو ہے وہ اب تک گیارہ بلین ڈالر جو ہے ہمیں پلس کے ساتھ سائن دے رہی ہے اور انکریز آور دا لاسٹ ٹویل وار کو اگر ہم یہاں پر فالو کرتے ہیں تو وہ ون پوائنٹ تھرٹی سیون پرسنٹ کا انکریز بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور بی ٹی سی ڈومینیس بھی دوستو میں یہاں پہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو پچھلے کے لمبے عرصے کے بعد پہلی بار فورٹی فائف میں انٹر ہونے جا رہا ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹکوائن مزید ڈے بائی ڈے اپنا جو اعتماد ہے وہ بحال کر رہا ہے اور انویسمنٹ آلٹ کوئن کی نسبت بیٹکوائن میں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے یہاں پر دوستو ہم سب سے پہلے آغاز کریں گے بیٹکوائن کے پرائسے بیٹکوائن نے دوستو لاسٹ تھرٹین اور میں بڑی صبردست پرفارمنس دی ہے یہ دکھا کر کے کہ بیٹکوائن تھرٹی تھاؤزنڈ سے بہت ہی ریئر جو کہ ہے اپنی جو سپورٹ ہے وہ بنا سکا اوورال ٹویلو اور میں اس نے تھرٹی تھاؤزنڈ پلس ہی اپنے آپ کو رکھا تو دوستو آج ہے کیونکہ جمعہ کا دن بڑا اہم دن ہے کاروباری اعتبار سے اور اس کے اوپر انٹرنیشنل مارکٹیں آپ کو پتا ہونا چاہیے ڈیپینڈ کرتی ہیں آج آئے گا ڈیٹا امریکہ کی طرف سے اور ان کی تمام ریپورٹ کے گارڈنگ مارکٹ میں جتنی بھی تبدیلی ہوگی وہ آج تقریباً ساڑھے پانچ کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور کریش تو دوستو ہم نے بہت دیکھ لیا بہت زیادہ ہم نے کریش کو فالو کر لیا بہت برداشت کر لیا آپ تقریباً بیس دن ہونے کو ہیں مجھے ایسے لگ رہا ہے میرا ایک ون پرسنٹ اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ اپنے آپ کو پریپیڈ کر سکتے ہیں میرے اس آئیڈیا کو ذہن میں رکھیں مجھے ایسے لگ رہا ہے دوستو کہ جیسے مارکٹ کل رات سے اب تک 30,000 پر کمپلیٹلی سٹیک کر کے کھڑی ہے تو یہ ہمیں ہزار یا پندرہ سو کا بوسٹ دکھا سکتی ہے کس وے میں آگے چل کر کے کینڈل چارٹ پر اس بات کو ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو بھی بات پوری طرح سے سمجھ آسکے مزید بات کر لیتے ہیں ایتیریم کے پرائز میں دوستو زبردست 26 ڈالر کا اضافہ ہوا ہے یہ بھی اپنا لوئر زون جو ہے وہ کروس نہیں کر پایا وچھ اس ویری گوڈ سائن اور تیٹر کی بات کرتے ہیں تو تیٹر میں ابھی بھی 9992 پہ ہمیں پرائز دیکھنے کو مل رہے ہیں تیٹر ابھی بھی با مشکل 1 ڈالر پہ اپنا بحال نہیں کر پا رہا کیونکہ اس کے اندر ابھی بھی ویڈرال چل رہا ہے یو ایس ڈی ٹی سے ویڈرال کی ریشو کل رات سے لے کے اب تک تقریباً آپ مان سکتے ہیں کہ پچاس ہزار ڈالر رہی حالانکہ نہ ہونے کے برابر ہے لیکن ویڈرال کیوں ہو رہا ہے یو ایس ڈی ٹی سے یہ ایک سوچ دیتا ہے ہمیں اب بات کر لیتے ہیں بی این بی کی دوستو رات کے ہماری ویڈیو کی شیئرنگ کے بعد بی این بی نے لو لگایا 297 کا اور میری آپ کو آن دہ سپورٹ ریکمینڈیشن تھی کہ بی این بی کو اگنور مات کیجئے گا تو لہٰذا بی این بی اس مارکٹ میں بھی آپ کو 11 ڈالر کی پھر ٹریٹ دے گیا ہے اور ابھی بی این بی 308 پہ سٹاپ ہے کہاں آپ نے بی این بی میں انٹری لینی ہے یہ میں آپ کو آگے چل کر کے بتاؤں گا اور آج کی مارکٹ میں بی این بی ہی سپرپ کوئن ہوگا ٹریٹ کرنے کے لیے اور سیکنڈ جو کوئنز ہوں گے اس کی بھی بعد میں بات کریں گے اب جلدی سے بڑھتے ہیں اگلے کوئنز کی طرف جو ٹاپ ہنڈرڈ میں اس فقر ٹریٹ دے رہے ہوں گے ان کی بات کریں گے تو سولانہ دوستو بھی یہاں پر سٹرک ہے سولانہ کو آج میں آپ کو اگر ریکمینڈ کرتا ہوں تو صرف یہ آپ کو چار ڈالر کا جو کہ ہے پروفٹ دے سکتا ہے اگر مارکٹ یہاں سے پمپ کرتی ہے ففٹی سکس تک کا ہائی لگا سکتا ہے نائٹ ویڈیو سے لے کر اب تک دوستو اگر ہم ایو ایکس کی بات کرتے ہیں تو ایو ایکس نے کچھ اپنی پوزیشن بہتر کی ہے تھرٹی ٹو سنٹ کا ایک اصافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ٹی آر ایکس بھی ڈے بائی ڈے اپنی پوزیشن برقرار رکھے ہیں بلکہ بہتری کی طرف جا رہا ہے اور اب جا کر ڈائیا یعنی کہ جو ایک سٹیبل کوئن ہے لیندین کے لیے استعمال ہوتا ہے دوستو وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب جا کر وہ ون ڈالر پہ ہمیں کھڑا دکھائی دے رہا ہے شیبا اینو پولیگون کی بہت ہی زبردست بری حالت ہے یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیگون انٹائر لائف میں کبھی سکسٹی فائیب سنٹ پہ انٹر نہیں ہوا تھا ابھی فیلال ہم یہ سکسٹی فائیب سنٹ پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ایک اور چیز میں آپ سے یہاں پر ڈسکس کرنے والا ہوں مزید آگے چل کر کے جو آپ کو فائدہ دے گی دوستو کل رات سے لے کے اب تک یونی سویپ کے پرائیس میں تئیس سنٹ کا ایک پوزیٹیو اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے جسے میں نے آپ کو ریکمنڈ بھی ہمیشہ کیا کہ یہ آپ کو اکثر میڈ نائٹ میں سستے دامو بائی کرنے کو مل جاتا ہے تو یونی سویپ آج ویسے بھی آج کل ویسے بھی اپنے ہائی لیول سے باہر آئے ہوئے نائن ڈالر سے ٹین ڈالر سے فائف پہ اولیبل ہے یہاں پر آپ یونی سویپ میں ایک لانگ ٹرم کے لیے بھی اسے انویسٹ کر سکتے ہیں جن دوستوں کو بھی اس وقت یہ ضرورت ہے کہ لانگ ٹرم کوئن کی ہمیں جو ہے آپ کی طرف سے ریکمنڈیشن آئے تو اس کے اوپر دوستوں میں بہت جلد آپ کو انشاءاللہ سیپریٹ ویڈیو بھی بنا کر دوں گا تاکہ آپ لانگ ٹرم بائنگ اس مارکٹ میں کر سکیں نو ڈاؤٹ یہ مارکٹ اگر یہاں پر سٹے کرتی ہے تو ہم سری سٹیپ بائنگ کر کے لانگ ٹرم کے لیے پرچیزنگ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو بی سی ایچ کی تو بی سی ایچ میں کوئی خاص نہیں لیکن ایک ڈالر کا اضافہ ہوا ہے ایکس ایم آر جو بالکل سٹرک تھا اب ایک مرتبہ پھر سے گیارہ ڈالر کے اضافے کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو مل رہتا ہے اس کا کنٹینیوزلی بیہیوئر بڑا خطرناک ہے اس کا اتنی جلدی پمپ کرنا ہمیشہ سوچ میں ڈال دیتا ہے اور میں اپنی آرڈینس کو اکثر اپ ڈیٹ دیتا ہوں کیسے کوئنز میں لمبا سٹیر مت کیجے گا ایکس ایم آر آپ کو کیا سب کو پروفٹ دے رہا ہے ایون کہ میں نے ایکس ایم آر سے بڑی اچھی پروفٹ گین کی ہے ہر مارکٹ میں یہ ہمیں دس دس ڈالر کا اضافہ دیتا ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو کوئن اتنا پروفٹ دیں اور اتنی جلدی ڈاؤن کریں وہ کولیپس بھی جلدی کرتے ہیں لیکن شورٹ ٹریڈ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں تو شورٹ ٹریڈ میں پلیز تھوڑا سا ایکٹیو رہ کے آپ اس میں ارننگ کر سکتے ہیں اے پی نے رات کی نسبت اب تھوڑی سی ریکوری کی ہے دوستو قریب سات سینٹ کی اس کے بعد مارکٹ کو آپ یہاں سے فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں کوئی بھی کوئن یہاں پر ٹریڈ نہیں کر رہا سوائے زی کیش کے زی کیش کے پرائس میں ہمیں رات کی نسبت دوستو جو اچھا سائن دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ہے سات ڈالر کا ہمیشہ کی طرح کسامہ سی کیش اور بی سی ایچ اور لاسٹ میں ایکس ایم آر یہ چار کوئن ہمیشہ ہمیں ٹریڈ دیتے ہیں ہیں یہ مہنگے کوئن دوستو لیکن ہمیں ٹریڈ ضرور ملتی ہے ان کی طرف سے پینکیکس ایپ میں پچیس سینٹ کا اضافہ ہوا ہے اور ایکسی انفینٹی ایک لمبے عرصے کے بعد جو ٹیرالونہ کی ایکو سسٹم سے جا کے ملتا ہے ابھی بھی ون ڈالر کی ٹریڈ دے رہا ہے اب یہاں پر دوستو میں سمجھتا ہوں کہ میں تمام آڈینس کو روز بتاؤں اور روز اپ ڈیٹ دوں کہ یہ جو جو کوئن ٹیرالونہ کی ایکو سسٹم سے ملتے ہیں ان سے تھوڑا سا بچ کے رہے اور ٹریڈ اگر دے رہی ہے تو آپ کریں ٹھیک ہے اب یہ ان سی کا تو خیل فیلال برحال ہو چکا ہے اس کے اوپر کمپلیٹ ویڈیو میں رات کو آپ سے شیئر کر چکا ہوں اور اس کا نوٹیفیکیشن شاید مس ہوا ہے کافی دوستو تک جو کہ ہے رات والی ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن تا نہیں پہنچ سکا لہٰذا آپ جا کر کے گروپ ہمارا جوائن کریں تو وہاں پر آپ کو اس کا لنک مل جائے گا یہاں پہ تیرا یو ایسٹی کی بھی اب ایڈیٹنگ کر لیتے ہیں تو دوستو تیرا یو ایسٹی تیزی سے جو ہے کریش کر رہا ہے ہر مارکٹ میں اس کی حالت بہت پتلی ہے سٹیپ ان جی ایم ٹی ون پوائنٹ تی فائی سٹینٹ پہ میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا تھا یہ ون پوائنٹ تی فائی سٹینٹ کا لو لگا کر اب ون پوائنٹ فوٹی ون پہ آ چکا ہے تو لہٰذا اس کے اوپر ہم ایک اچھی ٹریڈ کریں گے ویڈیو کو ذرا سمجھئے گا کیونکہ جی ایم ٹی کو لے کر ہمارے پاس کچھ خطرناک خبریں موجود ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ میری آڈینس تک پہنچ جائیں اور وہ اس کے اندر احتیاط سے ٹریڈ کریں ٹھیک ہے اور احتیاط بھی بڑی سوچ سمجھ کے کرنی ہوگی انشاءاللہ میں اس کے اندر آپ کو کمپلیٹ بریفنگ دوں گا یہاں پر دوستو زل اور کسامہ کی بات کریں تو وہ پمپ کر چکے ہیں رات کی نسبت رات کو جب ہم نے زل آپ سے ڈسکس کیا تو وہ زیرو فور سیونٹی فور پہ تھا میری ڈیریکٹ آپ کو بائنگ جو تھی ڈیکمینڈیشن تھی اس وقت زل نے زیرو فائف ٹو فائف کا ہائی لگا دیا ہے قریب پچاس سنٹ کا آپ کو زل نے ایک سپرب اضافہ دیا ہے مزید کے لیے آگے مارکٹ کی طرف بڑھتے ہیں دوستو ڈیش کوئن اس میں ہمیں رات کی نسبت صرف ستر سنٹ کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب کوئی کوئن نہیں ہے دوستو جو یہاں پہ میں ٹریڈ دے رہا ہو کیوٹم میں ہمیں چالی سنٹ کا ایک اچھا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اب بڑھتے ہیں جلدی سے بی ٹی سی اور ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ بائناز نے اوفر کیا دی ہے اس وقت ٹیرالونہ کے ایکو سسٹم کو دوستو قریب انیس گھنٹے پہلے کی یہ نیوز ہے اور کیونکہ رات کو ہمارے پاس جو نیوز تھی وہ اس سے کہیں زیادہ اہم تھی اس لیے میں نے این سی کو پہلے ترجیح دی آپ سے شیئر کرنے کی اب بات کرتے ہیں کہ بائناز یعنی بی چین اوفر اندھر لائف لائن ٹو ٹیرال ایکو سسٹم پروجیکٹ تو دوستو ٹیرال ایکو سسٹم پروجیکٹ کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا اوفر دی ہے وہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ بائناز بی این بی چین ویل اوفر سپورٹ یعنی کہ بھی کرے گا ایکو سسٹم پروجیکٹ لکنگ ٹو دا مائگریٹ اوے فروم دا ایلنگ ڈائفی پروٹوکول یعنی کہ ایلی ڈائفنگ پروٹوکول کے اندر جو ہے انویسمنٹ کی ایک اپشن نکالے گا اب دوستو بائناز مفصلی کیا کرتا ہے دو کمپنیوں کے اندر گٹ جور کروا دیتا ہے ٹھیک ہے اور اس گٹ جور کا فائدہ ظاہری بات ہے اس کی ایکسچینج کو ہوتا ہے تو اب بائناز نے آپ کو میں اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ بائناز نے اوفر دی ہے کہ ہم آپ کا جو سارا جو کوئن ہے اس کو ہم کنورڈ کر دیتے ہیں کس کے اندر جو نیا سسٹم آپ کو ڈائفی کا میں بتا رہا ہوں جس کیا اپنا ایک سٹیبل کوئن ہے آگے بڑھتے ہیں اس کی طرف بائناز ویل ویلکم مائگریشن اینڈ اوفر سپورٹ پروڈجیکٹ فروم تو ٹیرالون ایکو سسٹم یعنی کہ ان کا سٹیبل کوئن ٹھیک ہے ڈائفی کا اور انہی کا جو نیٹیو ٹوکن ہے اس میں کنورڈ کرنے کی اوفر ہے اب یہ اوفر جو کہ ہے قبول کرتا ہے ٹیرالون اکہ نہیں اس کا ویٹ کرنا پڑے گا آگے بڑھتے ہیں بین بی چین ہیز کمیٹیڈ ٹو پروائیڈنگ انویسٹمنٹ یعنی کہ انہوں نے انویسٹمنٹ کروانے کے لیے وعدہ بھی کیا ہے کمیٹیڈ بھی ہے اور سپورٹ کرنے کے لیے پروجیکٹ بھی کنسیڈر کرانے کے لیے مائگریشن کرنے کے لیے بھی انہوں نے ٹیرال ایکو سسٹم کو ہلایا ہے ایک مرتبہ کہ جی آپ ادھر آ جائیں اور آ کر ہم آپ کو ایک سال تک کا موقع دیتے ہیں کہ جتنے بھی پچھلے سالوں میں آپ نے پرفارمنس دی تھی اس کا مو دیکھتے ہوئے ہم آپ کو یہ اوفر دیتے ہیں کہ آپ اس کی طرف آ کے کام کریں ٹھیک ہے اور اس کے کچھ کوئن ہیں جس کا آپ کو بینفٹ بھی دیا جائے گا لہٰذا یہ پارٹنرشپ جلدی ہی انونس ہو سکتی ہے آگے بڑھتے ہیں کہ سٹیڈر لیبز will become one of the first تیرا ایکو سسٹم project to the begin integrating with the bnb chain the firm builds liquid staking solution across for blockchains namely solana near near or phantom یعنی کے ایف ٹی ایم hedra hb ar and it's set for the offer bnb liquid staking through a newly announced partnership اچھا یہ وہ دوستو ایکو سسٹمز ہیں جن کے اندر جب جب مسئلہ بھی آتا رہا پاسٹ میں تو بائناس ان کو آفر دے کر ان کو پاؤں پہ ان کے کھڑے کرنے میں کامیاب ہوتا رہا ہے یہاں پر ڈائفی پروٹوکول جو ہے اگر ایکو سسٹم کے ساتھ دوستو یہاں پر اگر ڈائفی پروٹوکول اور تیرا لونہ ایکو سسٹم آپس میں کلائب کر لیتے ہیں اور ان کے اندر جو کردار ادا کرتا ہے آنے والے دنوں میں بائناس تو یقیناً بائناس اس وقت بڈائفی کے پروژیکٹس کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرے گا اور جب ان کے آنے والے دنوں میں کوئن نیو لسٹنگ کے چکر میں مارکٹ میں آئیں گے تو بھی کافی حد تک تیرا لونہ کے سسٹم کو سپورٹ مل سکتی ہے اب بڑھتے ہیں جلدی بی ٹی سی اور ایتیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف جہاں پر ہم لو ہائی کی بات کریں گے تو بیٹکوائن نے رات کی مارکٹ میں دوستو ٹوئنٹی ایٹ ایٹ سیونٹی ٹو کا لو لگایا ہے جس کی پریڈکشن میں نے رات کی ویڈیو میں کی تھی کہ مارکٹ کے اندر فورٹین ہنڈرڈ ڈالر کا لو دیکھنے کی کپیسٹی مجود ہے تو لیکن ہوا کیا کہ مارکٹ وہاں پر سٹے نہیں کر پائی لو لگا کر آئی ہے وہ کہاں تک کا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ دونوں یہاں پر چینج ہو چکے ہیں کیونکہ رات کے انیلسس میرے ہاتھ میں ہیں رات جب میں نے آپ سے ویڈیو شیئر کی تو مارکٹ کا جو لوئر لیول تھا وہ منیمم تیس ہزار مطلب تھرٹی تھاؤزن ون ون فور تھا اب وہ بتا رہا ہے کہ مارکٹ جب اٹھائیس ہزار اٹھ سو بہتر پہ گئی تو پندرہ سو ڈالر تک کا لو لگا اوویسٹی وہاں پر ایک پینک پھیلا ہوگا اور یہ لو قریب پاکستان کے پانچ بجے تک لگ چکا تھا اس کے بعد مارکٹ ریکور ہوئی اور اس وقت مارکٹ رات کی نسبت ٹو ہنڈر ڈالر پلس کا سائن دے رہی ہے جس کے بعد کچھ نیٹیو ٹوکنز میں اور سمجھ لیں کہ آلٹ کوئنز میں ہمیں ایک اچھا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر مارکٹ اب لاشٹ بنا رہی ہے دوستو ایک ٹویزر ٹوپ جس کے بعد مارکٹ یہاں پر آ کر سٹک ہو گئی ہے اب ٹویزر ٹوپ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس مارکٹ میں بھی بنتی ہے وہاں پر مارکٹ میں کھیچا تانی شروع ہو جاتی ہے اور اب مزید کے لیے چلتے ہیں چار اور کی کینڈل چارٹ کی طرف تاکہ ہمیں مزید اچھا آئیڈیا مل سکے تو دوستو فور اور کی بی ٹی سی کی کینڈل چارٹ میں نے اوپن کی ہے یہاں پر ہم اس کی سپورٹ کو دیکھیں گے تقریباً چار گھنٹے پہلے یعنی کہ پاکستان کے ساڑھے نو سے دس پجے کے قریب بی ٹی سی جو ہے وہ لو لگا چکا ہے اٹھائیس ہزار کا اور شیڈو بتا رہا ہے کس کا بیرش ہیمر ہیڈ کا یہ والی ہے جو آپ جس کے اوپر میری اس وقت ٹپ ہے یہ بتا رہی ہے کہ مارکٹ ایک مرتبہ پھر سے اٹھائیس ہزار اور ستائیس ہزار پانچ سو تک کا لو لگا سکتی ہے مطلب ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزن لہذا ہم ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزن کو ہی کنسیڈر کرتے ہیں ٹھیک ہے ذہن میں رکھئے گا کہ آج آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ کیا بائیس سو ڈالر کا کریش ہو سکتا ہے تو دوستو پچھلے تیرہ دن سے ہم جس سرکل میں انٹر ہوئے ہیں بی ٹی سی کے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اگر آپ میری ویڈیو کو بداؤڈ سکپ کیے دیکھتے ہیں تو یہ بڑی چیزیں سمجھنے والی ہیں کہ ایک سرکل ہوتا ہے ایک ایرہ ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بارشیں ہوتی ہونی ہوتی ہیں تو ویدر سسٹم والے کیا بتاتے ہیں جی کہ ایک نیا سسٹم بن رہا ہے بارشیں ہوں گی لیکن ہو کے چلی جائیں گی پھر وہ کبھی بتاتے ہیں ایک نیا سسٹم بن رہا ہے بارشیں ہوں گی اور ہوتی رہیں گی تو یہ ایک سسٹم بنتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو آج بھی بتا رہا ہوں یہ بادلوں والی مثال میں آپ کو پھر دوں گا تاکہ نئے میمبرز کو بھی پتا چلے کہ میں نے آپ کو سمجھانا کیا چاہا ہے تو اب یہ جو بی ٹی سی کا نیا سسٹم بنا ہے جو نیا سرکل بنا ہے یہ بائی سو کا لو بائی سو کا لو اور بائی سو کا ہائی بائی سو کا لو اور تئی سو کا ہائی اتنے کے اندر ہی ٹریڈ کر رہا ہے اگر آج کیونکہ آج فرائیڈے کا دن ہے اور میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بول دیا تھا کہ مارکٹ یہی پہ کھڑی رہی تیس ہزار دو سو اکتر پہ تو ہمیں پانچ بجے کے بعد پانچ سے نو کے درمیان مارکٹ میں ہمیں تھاؤزنڈ کا پلس لازم دیکھنے کو ملے گا ایسا مجھے لگ رہا ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں مجھے ایسی فیلنگز ہیں دوستو کیونکہ مارکٹ بے وجہ تھرٹی تھاؤزنڈ ٹو سیمیٹی ٹو پہ نہیں کھڑی لیکن اگر اس سے پہلے پہلے شام سے پہلے مارکٹ کہیں یہ اوپر والے دو سو بہتر ڈالر اپنے آپ میں کم کرنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر یہ ٹوینٹی نائن میں چلی جائے گی اور سب سٹیبل کوئن جو ہیں وہ ڈاؤن فال کا شکار دکھائی دیں گے اور آپ کو انٹری قسمیں لینی ہے آج کی مارکٹ میں ان میں سب سے ٹوپ ان دا لسٹ ہے دوستو یونی سویپ پینکیک سویپ بی سی ایچ اور ڈیش کوئن ڈیش کو اگنور مت کیجے گا اور سٹرونگر زون بی ٹی سی کی آج بھی 30,500 ہے بڑھتے ہیں ایتریم کے کینڈل چارٹ کی طرف اور یہاں پر ہم لوگ ہی بات کرتے ہیں تو ایتریم نے اپنے لوگ کو ریکاور کیا ہے لوہ تھا اس کا کل رات تک 1907 اب ہیں 1918 ہائی تھا 2022 ین کے 2002 اور اب ہائی ہے 2003 کہاں پر جاکے ایتریم نے دوستو لوہ لگایا ہے ہم یہ دیکھیں گے یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو کہ تقریباً مارکٹ اس کی 1920 تک گئی یعنی کہ ہنڈر ڈالر لو پر گئی 1920 پہ گئی اور اب 2026 یعنی کہ سو ڈالر پلس دکھائی دے رہی ہے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایتریم کی جو سٹرونگر زون ہوگی وہ ہوگی 2050 جس پہ یہ ابھی کھڑا دکھائی نہیں دے رہا لیکن گوڈ سائن کیا ہے کہ ایتریم is now پلس and upper hand on the 2000 یہ ہے اس وقت مارکٹ میٹرے آج ہی تھیریم آپ کو دوستو مجھے لگتا ہے کہ 100 and 120 کی ٹریڈ دے سکتا ہے آپ immediately فنکاری کے طور پہ 1990 پہ بھی انٹری لے سکتے ہیں لیکن کہ ٹریڈ انتہائی شورٹ ہونی چاہیے اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے لے لی اور موبائل چھوڑ دیا موبائل ہاتھ میں پکڑ کے ٹریڈ لیجئے گا کیونکہ ذہن میں رکھے گا کہ یہ جو شورٹر ٹریڈ کا ٹرینڈ ہے الحمدللہ یہ ہم لے کر آئے ہیں مارکٹ کے اندر تو شورٹر ٹریڈ بہت اچھی بھی رہ جاتی ہے بعض اوقات کیونکہ اس میں end of the day آپ کے اکاؤنٹ میں USTT رہتے ہیں تو یہاں پر اس کی جو last ہمیں four or candle chart کی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے according اس کا جو shadow بن رہا ہے وہ 1900 پورے کا ہے تو 19 کا مارکٹ لو لگا سکتی ہے 1900 سے پہلے پہلے یعنی کہ 1920 تک بھی آپ اگر جس کوئن میں entry لینا چاہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں top of the list is the bnb bnb and bnb ٹھیک ہے bnb دوستو پکڑ کے رکھیں اور چھوڑیں نا اور bnb سے کمائی کرتے رہیں سمجھ لیں اس کو ٹیٹوے سے پکڑ کے رکھیں اور کمائی کریں bnb کو اگر آپ نے bnb کی چال نوڈ کر لی یقین کریں پوری یا میری پوری community مجھے دعائی دے گی انشاءاللہ تو bnb کو آپ نے نہیں چھوڑنا کہاں پہ آج entry لے لیجے گا bnb میں تقریبا 298 پہ بھی آپ اس میں entry لے سکتے ہیں 3 step buying کریں گے انشاءاللہ کبھی نقصان نہیں ہوگا اور اس کے بعد جس میں آپ نے lower price میں entry لینی ہے اس میں entry کا لیجے گا etc ٹھیک ہے ens کو تو فیلالہ بھی چھوڑ کے رکھیں اس کی پوری information جب آ جائے گی تب کی بات اور اگرہ coin add کر لیں nexo اور glmr سو دوستو اجادت چاہتا ہوں آپ سے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور تمام viewer سے میری request ہے کہ اگر آپ crypto currency کو جاننا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں اور اس طرح trade کرنا چاہتے ہیں جس میں آج مہنگائی کے دور میں آپ کا ایک روپے کا بھی نقصان نہ ہو تو آپ ہماری crypto academy کو join کریں وہاں پہ آپ کو daily کی بنیاد پہ lesson بھی ملیں گے market کے according یہ نہیں کہ میں کوئی پرانا کتاب اٹھا کے آپ سے discussion کرتا رہوں گا جتنے بھی نئی conditions market میں آتی رہیں کہ اس کے according آپ کو lesson ملیں گے signal ملیں گے coin new listing سب چیزوں کی report آپ کو وہاں پر ملتی رہے گی crypto academy میں تو اسے join کرنے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کی description میں جا سکتے ہیں اور other news کے لیے بھی آپ ہمارے تمام group join کر سکتے ہیں اجازت چاہتا ہوں اولی ویڈیو تک اللہ حافظ